میمی قانون کو لے کر حوام کا غصہ پھوٹ پڑا ہے ملک میں جگہ جگہ تشدد کے واقعات رنما ہوئے ہیں وہی مرکزی حکومت کی جانب سے مسلسل گمراہ کرنے والے بیان آ رہے ہیں آمد شاہ کہتے ہیں کہ لاغو کریں گے جی پی نڈا کہتے ہیں ضرور لاغو کریں گے مختار عباس نقوی کہتے ہیں کہ ابھی ہم کون سی این آر سی لاغو کر رہے ہیں یہ کہنا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر میم افزل کا سرکار کو بڑی غلط فہمی تھی اور سرکار یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جو چاہے کر لے پبلک کچھ نہیں بولے گی لیکن آج عوام سڑک پر اتر آئے ہیں اور اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھارت کے سمویدھان کا معاملہ ہے اس لئے آج ہر سیکشن سے ہر طرف سے آپ دیکھئے پورے دیش میں بینگلور دیکھ لیجے آپ تریبیندرم دیکھ لیجے چنڈیگر لے لیجے تقریبا ہر شہر کے اندر اور اتر پردیش میں تو زیادہ ہی ہوا ہے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ تو یہ سب جو ہو رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ جو جس جن کو ابھی سمجھ رہے تھے کہ بوتل میں بند ہے وہ باہر آ چکا ہے واپس جانے والا نہیں ہے اور ان کو ہر حالت میں اس کو واپس لینا پڑے گا این آر سی کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے لوگ سٹیزنشپ بل سے جس قدر پریشان ہیں اس سے زیادہ این آر سی کے خلاف ہیں اور این آر سی کے بارے میں سرکار کے مسلسل گمراہ کرنے والے بیان آ رہے ہیں ہمیں شاہ جی بولتے ہیں لاغو کریں گے نٹا جی کہتے ہیں ضرور لاغو کریں گے ابھی مختار اباس نقوی نے کہا ہے کہ ابھی کونسا ہم نائن آر سی لاغو کر رہے ہیں تو یہ افواہ پھیل آ رہے ہیں دوسروں کو اوپر الزام لگا رہے ہیں پولیس بھی کہہ رہے ہیں یہ افواہ پھیل رہی ہیں سرکار کے خود لوگ افواہ پھیل آ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول کے دیش کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہم پر گمراہ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں